ہیلو آپ دیکھ رہے ہیں سٹارٹ اپ منتر میں ہوں آپ کے ساتھ پرشاند پانڈے سوکش ملگو اور مدھیم دیوگ یعنی ایم ایس ایمیز بھارتی ارث وفستہ کی ایک مضبوط کڑی یا یوں کہہ لیجئے ایک ریڈ ہے جب بھی ہم سٹارٹ اپ یا بزنس کی بات کرتے ہیں تو ایم ایس ایمی یعنی مائیکرو سمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کا نام سامنے آ جاتا ہے اسے ایسے سمجھئے کہ اگر کوئی سٹارٹ اپ بزنس آپ شروع کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس پونجی بھی ہے آپ بزنس کو کھڑا کرنے کی تیاریوں میں لگ جاتے ہیں اور ایک آقلن کے حساب سے جو بھی پونجی کی آوشکتہ ہے وہ آپ اپنے حساب سے لگاتے ہیں لیکن آگے جا کر آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ جو پونجی آپ کے پاس ہے اس سے تو اس بزنس کا صرف بیسک سٹرکچر تیار ہوگا اور اب آپ کو کاروبار چونکہ آپ نے آگے بڑھا دیا ہے اس کی بہتری کے لیے آپ کو اور پونجی کی آوشکتہ ہے اور یہ پونجی آسان طریقے سے ملے اس کی بہت ضرورت ہے تاکہ آپ کے بزنس پر کسی طرح کا پرباب نہ پڑے ایسے میں ایم ایسے میل لینڈنگ کمپنیا آپ کی مدد کرتی ہیں ڈیجٹل دنیا ہو چکی ہے تو ترند ضرورت ہونے پر پیسہ ملنا بھی آسان ہو رہا ہے فیسٹیو سیزن کی شروعات ہو گئی ہے اور اسی لیے آج سٹارٹ اپ منترہ میں ہم نے سوچا کہ فیسٹیو سیزن کو دھیان میں رکھتے ہوئے ان سٹارٹ اپ پر فوکس کرے جو کی فیسٹیوال میں جن کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے اور جن کو شروع کرنے کے لیے ایک سمجھ بڑی آوشک ہے لیکن اس کی چنوتیاں اپنی ہیں ایم ایسے می پر بزنس ریجسٹر کروانے پر سرکار کئی طرح کی سوویدھائیں دیتی ہے جیسے لون ملنے میں آسانی ہے بزنس کی پہنچ بڑھانے میں آسانی ایسی بہت سے سویدھائیں اور آج اس پر تو ہم فوکس کریں گے اس کے ساتھ ہی ہم کلوڈنگ سٹارٹ اپ پر فوکس کریں گے ہمارے ساتھ ایک بہت خاص مہمان جڑیں گے جنہوں نے بہت کم وقت میں اپنی ایک خاص پہچان بڑھ گیا ہے اور ان سے ہم سمجھیں گے کہ آخر فیسٹیو سیزن میں کس طرح کے ٹرینڈز ہیں اور کتنا چیلنجنگ ہے کلوڈنگ سٹارٹ اپ شروع کرنا خاص طور پر ای کامرس کی دنیا میں تو انہی سب باتوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے لیکن سب سے پہلے میں روک کروں گا اپنے سہیوگی شرط دوبے کا اور وہ بتائیں گے کہ فیسٹیو سیزن میں ایم ایس سے بھی کا رول کتنا ہے کس طرح سے یہ کام کر رہی ہیں اور کس طرح کے آکڑے جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں شرط بتائیں کیا جانکاری آپ کے پاس ہم اب فوکس کرنے والے ہیں فیسٹیو سیزن پر اور یہاں پر خاص کر کی ایم ایسی سیگمنٹ جہاں پر فائنانسنگ ہوتی ہے کنزیو مڈیوری بلز کی جیولیری کی اس پر جو ہم فوکس کرنے والے اور فلیکسی لونز کی جو ہے ایمپورٹنٹ ریپورٹ آئی ہے جہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ اوورال دیکھا جائے تو ایک فیسٹیو سیزن کا ایکنومک بوم چل رہا اب یہ بوم کیسے ہوگا جب جوب کریشن ہوگا جب ڈیمانڈ کی کریشن ہوگی اگر آکڑوں کی بات کرے تو ڈیمانڈ میں سرج ہے اور پندرہ پرسن زیادہ جوبز وہ بھی مارکٹ میں آئے ہیں لیکن کچھ آکڑ ہے جس پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے سب سے پہلا ہے کہ پندرہ پرسن سے زیادہ جوبز اس فیسٹیو سیزن میں آنے والے اور جب جوب ایڈیشن کی بات کرتے ہیں تو ریٹیل، لوجسٹکز ان سیگمنٹ میں زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں اپوائنمنٹس دیکھنے ملتی ہیں پاچاس پرسن سے زیادہ کی سیلز کی ہائی کی ایکسپیکٹیشنز ہے اب آٹو سیگمنٹ لے لیجیے کنزیومر دیوربل سیگمنٹ لے لیجیے اور میں آٹو سیگمنٹ کے بارے میں اس لیے بات کروں گا کیونکہ جہاں پہ بھی جو پروڈکشن یونٹس ہیں وہاں پہ اب اوور ٹائم لوگ کام کر رہے ہیں تاکہ جو بیک لاؤک ہے تاکہ جو فیسٹیف سیزن کی ڈیمانڈ ہے اس کو پوری طرح سے کمپلیٹ کر پائیں کنزیومر ڈیوربلز میں بہت سارے اتیادی فائنانسنگ آفرز آ رہے ہیں اور بہت سارے بڑے بڑے لانچز وہ بھی ایکسپیکٹیڈ ہے کہ کنزیومر ڈیوربلز سپیس میں آئیں گے اس کے علاوہ بیس پرسنٹ سپائک جو ہے جیولیدی فیشن اور فوٹ ویر ان تینوں سیگنڈ سے بھی دیکھنے ملے گا اور فوٹ ویر میں نئے لانچز سپیشلی جو پریمیمائیزیشن کا ٹرینڈ چل رہا ہے وہاں پہ بازار کی فوکس رہے گی اس کے علاوہ جو ہے اوورال گیارہ پرسنٹ ڈیمانڈ ایکسپیکٹیڈ ہے فیسٹیف سیزن میں اور جو لازٹ کورٹر تھا حالانکہ اس کے بیس افکارس تھوڑی سی لو تھی وہ سات پرسنٹ تھا تو ہم دیکھ سکتے نبے ہزار کریڑ روپے کا جو ہے ٹوٹل فیسٹیف سیزن کا ڈیمانڈ آئے گا اور یہ آکڑا بہت بڑا ہے اور یاد ہے کہ جو فیسٹیف سیزن سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ ایکسٹینڈ کر جاتا ہے میرے سیزن کے ساتھ بھی جینوری اور فیبری تک تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لمبا فیسٹیف سیزن ہے جو آلیڈی سٹارٹ ہو چکا ہے بات کریں آن لائن سیلز کی جو گروت ہوگی ڈیجٹائزیشن ہو رہی ہے دوسرا فائننسیلائزیشن آف سیونگز ہو رہا ہے اور اس کے کارن جو ہے آپ ریموٹ پین کوڈز میں بھی جو ہے پینیٹریشن بڑھ رہی ہے اب بات کریں گے ریٹیل لنڈرز کی بہت ساری کنزمشنز کے لیے لون لگتے ہیں یہ آپ کے کنزیومر ڈیوریبیل کے پروڈکٹ ہو سکتے ہیں جیلری ہو سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو بارہ مہینے تیرہ مہینے کے جو ایمائی سکیمز ہوتی ہیں وہ آپ کو ملتا ہے تو یہاں پہ بھی جو آفرنگز دیکھیں تو ریٹیل لنڈرز جو ہوتی ہیں جو بائی نو پی لیٹر سکیمز ہوتی ہیں یا پانچ لاکھ کے نیچے والے جو لونز لیے جاتے ہیں افکوس ان کے بیازدار ہائی رہتے ہیں لیکن امپورٹنٹلی یہاں پہ جو باروینگز کا انمان ہے فیسٹیف سیزن میں وہ چالیس سے لے کے پچاس پرسنٹ کا گروت دیکھنے مل سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کی جو کریڈٹ گروت ہے جو ریٹیل سیگمنٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کے ایک آرن جو ہے اوورال بازار کی کنزمشن پیٹنٹ جو ہے اس کی ڈیٹا ہمیں ملتی ہے اگر ایمی سیمی بھارت کے آکڑوں کی بات کرے تو یہ کتنا بڑا ہے آپ دیکھے گا جو کریٹ ڈیمانڈ ہے پانچ سو ساٹھ بلین ڈالر کا ہے اور اب پوری طرح اگر بات کرے تو چھے کروڑ ریجسٹرڈ ایمی سیمی بھارت میں ہیں اب یہ آکڑا اور بڑا ہو جاتا ہے کیونکہ یہ چالیس پرسنٹ تو اس میں ان آرگنائز مارکٹ ہے تو آپ دیکھ سکتے ایمی سیمی کا کنٹریبیوشن بھارت کے ایکنومی میں بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کنٹریبیوشن میں سپیشلی جو آپ کے کنزمشن پیٹنز دیکھتے ہیں پسٹری سیزن میں اس چیز پہ لے کے جو ہے ہماری آج پوری ریسرچ تھی بہت بہت شکریہ شرد بہت ہی خاص طریقے سے اور بہت ہی شاندار طریقے سے آپ نے ہمارے درشکوں کو بتایا کہ آخر یہ پورا سیکمی کس طرح سے کر رہا ہے اور اب باری ہے اپنے مہمانوں کو شو میں شامل کرنے کی ہمارے ساتھ دو خاص پیمان اس وقت چرچہ میں شامل ہو رہے ہیں منیش لونیا ہے کو فاؤنڈر فلیکسی لونز ڈاٹ کام سے اور ہمارے ساتھ ہیمادری پٹیل ہیں فاؤنڈر دری بھائی ہیمادری سے آپ دونوں کا بہت بہت سواغت لیکن چرچہ کی شروعات منیش میں آپ سے کروں گا کیونکہ دو الگ سیگمنٹ ہے تو ہمیں الگ الگ سیگمنٹ پر فوکس کرنا ہوگا منیش تو یہی بتائیے کی ڈیمانڈ کیسی لگ رہی ہے MSME لینڈنگ سیگمنٹ پر کس طرح کے اس وقت ڈیمانڈ ہے اور کیا اس میں کوئی چیلنجز بھی ہیں تو فیسٹیبل سیزن کے اندر ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ ڈیمانڈ زیادہ ہی رہتی ہے لون کی اور کنزیم و سینٹیمنٹ کی لازٹ ہیر ہم لوگوں نے دیکھا کہ فی 23 کے اندر جو فیسٹیبل سیزن ڈیمانڈ تھی وہ قارٹر ون کے مقابلے 45% 50% بڑھی in terms of loan applications اس بار بیمارہ جو ٹریک ہے last 2 مہینے کا versus first quarter is already 30% چے اوپر ہے اور ہم expect کر رہے ہیں کہ another 30% سے 40% spike ہوگا in applications by in the فیسٹیبل سیزن تو ہم expect کر رہے ہیں ہی lending کا festive season economy پر کس طرح اثر ڈالتا ہے economy کو کتنا impact کرتا ہے ذرا یہ سمجھنا چاہیں گے آپ سے فیسٹی سیزن میں مس کو problem face ہوتی ہے working capital کے demand بڑھ جاتی ہے مس کو مال stock کر کے رکھنا بڑھتا ہے جو cash flow سب کا تنگ ہوتا ہے پیس رہتا ہے نئی product lines لینے بڑھتے ہیں کچھ لوگ اپنے Kirana store کے آگے ایک دیوالی کا counter لگانا چاہتے ہیں تو demand بڑھ جاتی ہے پیسوں کی اور supply کم ہو جاتی ہے پیس بڑھانے بڑھانے بڑھتی ہے تو اس point and time اسی لیے جب اگر quick time میں جب اپنے کو پیسہ چاہیے collateral free amount credit مل جاتی ہے تو کافی نفع ہو سکتا ہے اسی لیے وہ typically اپنے friends سے family سے یا quick money lender سے typically گھاو میں لون لیتے ہیں بر flexi loan جیسی companies جب pan india loan provide 24 47 40 گھنٹے کے اندر کم سے کم documentation سے ولم لنے پا رہی آج کل یہ تو بات ہو گئی current business trend کی اور باقی پہلیو کی لیکن overall اگر msme business outlook کو دیکھیں تو کیا لگ رہا ہے آپ کو کس طرح کا outlook آپ دے پائیں گے so ایک میں بھی پڑھ رہا تھا ایک ریٹیل اسسوسیشن آف انڈیا نے کہا ہے کہ اوٹ گیارہ پرسنٹ ڈیمانڈ دیکھ رہے ہیں وہ اس پورٹر کے اندر ورسز لاسٹ پورٹر جو کچھ چھ سات پرسنٹ گروت ہوئی تھی ڈیمانڈ کیو آن کیو اس میں بھی اگر آپ شوز اور فیشن اپریلز میں دیکھیں تو وہ بیس پرسنٹ پلس پائپ دیکھ رہے ہیں ہم ای کومٹس اور دیجیل لینڈنگ کرتے ہیں تو ہم ای کومٹس دیکھ رہے ہیں تو ای کومٹس کی ڈیمانڈ نبی ہزار کروڑ فیسٹیویل سیزن میں دیکھنے کو مل رہی ہے اس بار تو یہ ایکسپیکٹیشنز کافی زیادہ ہیں بیس پرسنٹ لاسٹ ٹیئر کی فیسٹی سیزن سے بھی بڑھکی ہے ڈیمانڈ ہے یہ سو آئی ٹھنگ اوور آل کافی بوائنسی ہے سیکنڈ ڈیئر آف پوسٹ نورمل سی ان کو ویڈ اور ڈیمانڈ آؤٹلوک بہت بہت روبرسٹ ہے بانیش جی اب ذرا اپنی کمپنی کے بارے میں بتائیے فلیکسی لون کے کاروبار کو ہمیں سمجھائیے اور ساتھ ہی گروت آؤٹلوک کس طرح کا ہو سکتا ہے کس طرح سے کمپنی گروہ کر رہی ہے اس کے بارے میں بتائیں فلیکسی لون ایک سات سال پرانی فنٹیک ایم سمی کمپنی ہے ہم لوگ ڈیجیٹل ایم سمی لینڈنگ میں اگرانی ہیں ہر سال ہم گروہ کرتے آئے ہیں تو اب آج لازٹ کارٹر ہم لوگوں نے اپروکسیمیٹلی ڈو سو کروڑ روپے دزبرز کی ہیں اس کارٹر فیسٹیک سیزن میں ہم پندرہ سو کروڑ کی ڈیزبرزمنٹس کی بات کر رہے ہیں اور ای ایو ایم اس سال کے انت میں ہمارا باؤٹلو سو سو پچیس سو کروڑ ہو جانا چاہیے ایک پروفیٹیبل کمپنی ہے ہر مہینے کافی سارے کسٹومرز باؤٹلوک بہت تین ہزار سٹیز این ٹاؤنس ہمیں اپروش کرتے ہیں اور آج تک ہم نے پینسٹ ہزار لون دیئے ہیں پورے انڈیا کے اندر دو ہزار پلس سٹیز این ٹاؤنس میں تو ڈیجیٹلی سٹنگ این سب بامبے سے ہم لوگ دو ہزار سٹیز این ٹاؤنس میں لون پروائیڈ کرتے ہیں کم سے کم ڈاکیومیٹیشن کے اندر اور چوبیس سے تالیس گھنٹے میں ایک ایم اسمی کو اپنی پتا جاتی ہے بلکل تو منیج جی نے ہمیں سمجھایا کہ آخر ایم اسمی لینڈنگ اور اس میں ڈیمانڈ اور سپلائی کا کیا تالمیل ہے اور سب سے اہم بات انہوں نے یہی بتائی کہ جب فیسٹیف سیزن آتے ہیں تو ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اس کے لیے پہلے سے ہی تیاریاں کرنی پڑتی ہیں لیکن جس طرح سے اس پوری انڈسٹری کو سپورٹ مل رہا ہے جس طرح سے یہ گروہ کر رہی ہے وہ آنے والے وقت میں اور زیادہ بہتر طریقے سے گروہ کرے گی اور اس کی گواہی جو ہے وہ آکڑے دینے ہیں جس کو ہم نے آپ کو گرافکس کے ذریعے بھی سمجھایا چلیے اب رکھ کرتے ہیں ہماری اگلی خاص مہمان کا ہمادری پٹیل بہت بہت سواگت آپ کا ہمادری ہمادری فیسٹیف سیزن میں سب سے پہلے تو یہی بتائی کلوڈنگ کو لے کر ڈیمانڈ ٹرنڈ کیا سیزار آ رہے ہیں خاص طور پر e-commerce سیگمنٹ میں so currently جو ٹرنڈ دیکھا جا رہا ہے like جیسے designers وگر انہیں اپنے کپری ریلیس کرنے شروع کر دیا for the wedding and festive season جو میں notice کر رہے ہوں and جو لوگ demand کر رہے it's more into indo-western so اگدم بہت کل دیسی ٹیپ کپری بھی نہیں but something more comfortable but trendy بھی لگے جیسے co-op sets چھوٹا سب کوئی blouse اوپر سے شرگ اور نیچے flared pants یا skirt with crop top آج کل ایسے trends بہت چل رہے ہیں and میں نے ایک اور چیز notice کی ہے کہ ساری کی جگہ pre-draped ساریز کا بھی کافی ہماردری جیسا آپ نے بتایا کہ آپ کا جو business ہے وہ e-commerce segment میں زیادہ ہے پھر اگر ہم دیکھیں تو کس طرح سے demand دیکھنے کو مل رہی ہے کیا دیش کے بڑے شہروں سے یہ زیادہ demand ہے یا tier 2 tier 3 cities پر بھی focus آپ کا ہے وہاں سے بھی demand آ رہی ہے جتنا tier 1 اور tier 2 سے آتا ہے for example Delhi Mumbai ہمارا Bangalore سب سے بڑا audience and customer base ہے ہمارا and سب سے زیادہ پیار and orders بھی وہی سے آتے ہیں ہمیں یہ تو بڑی بھاری بھاری باتیں ہو گئیں لیکن آپ کو اس وقت آج کے زمانے کی بہت ساری گرل سن رہی ہوں گی اور دیکھ بھی رہی ہوں گی انہیں کس طرح کی dresses آپ recommend کریں گے festive season کے حساب سے یا موجودہ trend دیکھیں اس حساب سے اس سیزن میں I think comfort is very very important so جیسے میں نے کہا quads indo-western بہت زیادہ چل رہے ہیں شرارہ آج کے لئے بہت چل رہے ہیں so آج کے لئے ایک trend بھی چل رہے ہیں شرارہ with no ڈپٹا and like اگر آپ اپنے کپر کو تھوڑا سا سمپل رکھے باتل میں تھوڑا سا سیکوڑنس کا کام ہو یا گلے میں تھوڑا سا ڈیٹیل ہے تو make-up کو سمپل رکھے so جیسے آپ دیکھ رہوں گے بہت سا سیلیبیٹیز دون کی شاہدی بھی ہو رہی ہے so سب لوگ بہت no make-up make-up look کر رہے ہیں and کپڑے بھی کافی ڈیسینت ہے بہت زیادہ bright کپڑے بہت bright colors بھی نہیں ہے so something on like very pastel shades and very natural make-up and پیارا سا hairdo and بڑے بڑے earrings this is the trend that I see and I see this is going to go very far and a lot of people will look nice in this look بلکل تو ہمادری کی tips آپ کے کام آئے گی اور یہ ساری tips ہیں یہ ہم social میڈیا پر ڈالیں گے تو آپ وہاں سے بھی ان tips کو recall کر سکتے revisit کر سکتے ہیں ہمادری اب ذرا 3 by ہمادری اس start up کے بارے میں بتائیے کیسے شروعات ہوئی کیا challenges آئے اور کن باتوں کا آپ نے خاص خیال رکھا میرے براند کا نام دری بھائی ہمادری ہے ہم clothing ہم نے start کیا ہے اب ایک سال بھی نہیں ہوا ہے میرے براند کو so it's completely e-commerce ہم بس online ہی sell کرتے ہیں so there's no shop یا ایسا کوئی boutique نہیں ہے تو e-commerce اس لئے میں نے سوچا بکیز مجھے پان انڈیا کور کن تھا مجھے دیفرن دیفرن آدینسز تک ریچ کر تھا جیسی میں نے کха مومبای دیلی ہمارا کافی سٹرونگ کسٹمر بیس ہے بکیز میں کونٹن کرییٹر ہوں بہت سارے لوگ میرے میرے انڈین لکس کے لئے جانتے ہیں سو بہت سارے لوگ آرڈی بہت ایکسائیٹڈ تھے کی میں بنا برینڈ کھول ری ہوں اور جب سے برینڈ کھولا ہے کافی اچھا رسپونس آیا ہے اب تک اور اف کار سٹارٹ اپس دیفکل ہوتا ہے بکیز میں بیکل بیگ بیزنس بیگراؤ سے نہیں آتی ہوں اپنے فیملی میں تو تھوڑا سا ڈیفکل رہا میرے کو سمجھ دیکھ ابھی میں روز سکھ ہوں ایس 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 چیزیں بڑھتی ہیں اور دیرے دیرے چل رہا بی بی سٹیپ بیلکل تو ایک انسپیریشن ہوتی ہے جب کوئی بیکتی اس طرح سے اپنا سٹارٹ اپ شروع کرتا ہے اور اسے اسٹیبلش کرتا ہے پہچان بناتا ہے تو باقی لوگوں کے لیے بھی انسپیریشن ہوتی ہے ہیمادری یہ بتائیں کہ کسی کو اگر سٹارٹ اپ شروع کرنا ہے اپنے انبھاؤ سے آپ سب سے سلا دیں گی آپ کو کیا کیا مشکلیں آئیں آپ نے کون کون سی غلطیاں کی جس سے آپ نے سی سکھا ایک چیز میں بتاؤں گی میں نے جو اپنی ایکسپیئنس سے سکھا جو میں نے ایکشلی غلطی بھی کی بہت سارے لوگ اپنی غلطیاں شیئر نہیں کرتے ہیں جو مجھے ہر چیز بہت پورفیکٹ چاہیے تھا پورس گو میں بکیز ایک سٹارٹپ میں جو میرا بریند ہے پوری پورا ہی پورا سیل فندد ہے تو جتنی میری سیونگ تھی میں سب دال دیا تھا بکیز میں سب کچھ اتنا پورفیکٹ چاہتی تھی تو میرا بہت زیادہ کو سمجھنا میبی کچھ چیز میری اچھی ہے بٹ میبی وہ چیز کسی اور کے لئے نہیں ہے تو جو میں پورس کلیکشن لانچ گیا تھا بہت سارے آدینسز کا پرائیس پوائنٹ نہیں ٹھیک سے بیٹھ رہا تھا یا بہت سارے لوگوں کے لئے افورڈیبل نہیں تھا تو بہت لوگوں کا فیڈبیک آیا کہ افورڈیبل رینج نکالو سو جب میں سمجھا کہ میرا کسٹомر بیس کیسا ان کا رینج کیا ہے کپڑوں کا فیشن سینس کیا ہے ان کو کیا چیز اچھی لگتی ہے پھر میں اس کے حساب جب کلیکشن نکالنا شروع تو مجھے زیادہ بیٹر ریسپوائنس دکھا سو ہی آپ کی help کر سکتے آپ بیٹر اور اچھا کرنے کے لئے بلکل تو ہیمادری نے ہمیں بتایا کہ اکھر ای بات ہوتی ہیں جب آپ بزنس شروع کرتے ہیں جو سب اہم ٹیپ سب کچھ ہو جائے گا دیرے دیرے چیزیں ہوتی ہیں دیرے دیرے آپ بزنس گرو کرتا ہے ایک بار میں سب کچھ نہیں ہوگا اس لئے بہت زیادہ پونجی ساری کمائی آپ ایک ہی بار میں لگا دیں سب کچھ اچھا کرنے کے چکر میں وہ نہیں ہونا چاہیے بہت بہت شکریہ کریں گے ہیمادری آپ کا اور اس کے ساتھ منیش آپ کا بہت دھنیواد چرچہ میں شامل ہونے کے لئے اور ہمیں ایم ای سمی اور کلوڈنگ جو ہے دونوں سٹارٹ اپس کے بارے میں بتانے کے لئے تو یہ بڑا امپورٹن ٹاپک تھا جس پر آج ہم نے چرچہ کی لیکن اگر ہم بھارت میں پورے سٹارٹ اپ ایکو سسٹم کو دیکھیں تو فیلال بہت ساری باتیں ہوئیں اور اس سے ڈجیٹل جو سہولیت بڑی اس نے کہیں ایک آمرس ہو باقی سٹارٹ اپ سو ان سب ہی کو بہت مدد کی ہم دیکھ رہے ہیں لوگ سوشل میڈیا پر اپنے بزنس کو بڑھانے کے لئے اور باقی لوگ کا سہارہ لے رہے ہیں اور جس اس طرح سے بھارت میں سٹارٹ اپ ایکو سسٹم گروہ کر رہا ہے اور خود سرکار اس کے بارے میں سارے آکڑے پیش کرتی ہے یہ اس بات کی گوائی دیتا ہے کہ سٹارٹ اپ کو لے بہتر بہتر بھارت میں نظر آرہ ہے اور ہر کوئی جو ہے وہ اس دنیا میں اپنی